اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باقی جتنے بادشاہ یہ سب آتائی ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو بادشاہ تی تقسیم کر رکھی ہیں کہ قل اللہم مالک الملکی توتر ملک منتشاہ وطنزر ملک منتشاہ تو اللہ جس کو چاہے بادشاہ تیتا کرتے ہیں تو گویا ہے کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور مالک الملک یہ جو نام بڑا عجیب و غریبہ برکت ہے اس کے جو ہے وہ یہ کیفید اس کی جلالی ہے کیونکہ صفاتی ناموں میں کیفید جلالی ہے جمالی ہوتی ہے تو مالک الملک یہ جلالی ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو عدد کبیر ہے وہ دو سو بارہ ہیں اور اس کا عدد مفرد پانچ ہے بڑا بابرکت نام ہے قوت اقتدار اور طاقت میں اس کو بڑی تاثیر ہے اگر کوئی حکمران چاہتا ہے کہ اس کی سلطنت اس کی جو ہے اس کی جو بادشاہت قائم و دائم رہے مستحقم رہے اور مضبوط بنیادوں پر قائم رہے تو وہ اس کا ورد کرے کوئی بھی حکمران ہے وہ اس کا ورد کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے وہ نکال لے اگر اس کے نام کے عدد جو ہے وہ دو سو کے اندر اندر ہے تو پھر اپنے نام کو وہ پانچ کے ساتھ ملٹی پلائی کرے اس عدد کو تو جتنا آئے اتنا وہ ورد کرے یا اس کے اپنے جو عدد ہے دو سو بارہ دو سو بارہ کو جو ملٹی پلائی کرے پانچ کے ساتھ تو جتنا عدد نکلتا ہے اتنا وہ حکمران جو ہے اس کا ورد کرے یا مالک الملک یا مالک الملک تو یا جب ملا ہے تو مالک کے کاف کے اوپر زبر پڑے یا مالک الملک اگر یا مالک الملک بھی پڑھ لے گا تو مضاقہ نہیں ہے وہ اس کا عراب ہکائی ہو جائے گا لیکن یا مالک الملک پڑے لہذا تصویحات میں بہت سے حکمرانوں کے ہاتھوں میں تصویحات ہوتی ہیں کشنوں کو پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ پڑے یا مالک الملک یا مالک الملک بجائے اس کے کہ وہ یہ پڑے آیت القرصی آیت القرصی صحیح بات ہے اس کے بجائے وہ پڑے یا مالک الملک اس سے کیا ہوگا کہ وہ بادشاہ مستاقم رہے گا مضبوط رہے گا اور اس کی بادشاہ کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا یہ زبردست تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے مالدار بنے مالدار بننے کی تمنہ کس کو نہیں ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں مالدار بنوں کوئی چاہتا ہے دنیا کے لیے بنوں کوئی چاہتا ہے آخرت کے لیے بنوں لیکن مالدار یہ ہر بندہ چاہتا ہے اور اللہ نے مالداریاں تقسیم بھی کی ہیں بادشاہوں کو بھی دی اور انبیاء کو بھی دی انبیاء کو مالداریاں ایسی ایسی عطا کی ہیں کہ وہ جو حضرت سلمان علیہ السلام جیسی سلطنے تقسیم کی حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بادشاہتیں دیں تو مالدار بننا ایسیلو کوئی بری بات نہیں ہے ہاں یہ دیکھا جائے کہ کس وجہ سے بننا چاہتا ہے اگر وہ آخرت کے لئے بننا چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے دنیا کے انفاق فی سبیلہ اور خدمتیں خلق کروں گا کہ جسی ہو کہ دنیا سمرے گے اور آخرت میں اللہ کے عجر ملے گا تو سبحان اللہ ایسا مالدار تو خود یہ حدیث میں آتا ہے کہ نعم الامیر اہندہ باب الفقیر ایسا مالدار آدمی جو ہے وہ کسی اللہ والے کے صحبت میں ہے تو یہ بڑا اچھا مالدار ہے جو مالداری کے نخوت میں اللہ والوں کو بھولا نہیں ہے تو یہ ہے تو مالدار بننا جو ہے جس کی تمنہ ہو تو اس میں اس کی بڑی زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس کے نام کے عدد جو دو سو بارہ ہیں اس کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے یا انسان کے اپنے نام کے جو عدد ہیں اس کو آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرے ایٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو جتنا عدد نکلے اتنا روزانہ اس نے پڑھنا ہے یا تو یہ کرے یا پھر ہر وقت پڑھنے کا معمول بنا ہے یا مالک ہے ہر وقت پڑھے بلا جو ہے وہ تعداد کے تو قصر سے پڑھے لیکن قصر سے پڑھنے میں ہی ہوتا ہے کہ وہ سوقت انسان مصروفیت میں بھول بھی جاتا ہے موقع نہیں ملتا لیکن یہ کہ وہ اگر عدد نکال لے گا تو وہ سمجھے کہ انشاءاللہ ایسا اللہ اس کو مالدار بنایں گے کہ دنیا دیکھے گی لیکن وہ نیت اچھی رکھے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ وہ مشہور مقولہ ہے جو شاہ عزیز محدد زیلی ورحمت اللہ نے تفسیر عزیزی میں نقل کیا کہ عزت الدنیا بالمالی وعزت الآخرہ بالعمال کہ دنیا کی عزت مال کے ذریعے سے ہوتی ہے اور آخرت کی عزت آمال کے ذریعے سے ہوتی ہے تو دنیا میں جارے کے مال جو ہے وہ موتاجی سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے تو مالدار بننے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز بانوے دن پبندی کے ساتھ وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ خزانہ غیب سے وہ دیکھے گا کیسے احوال پیدا ہوتے اللہ اس کو مالداروں میں شابل کر دے گا اور ایک تاثیر ہے کہ ایک آت میں چاہتا ہے میں اللہ کی غیر کا موتاج نہ ہوں ایسا اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے خاندان کو آل اولاد کو جس کی نیت کرے وہ ایسا سنبھال لے کہ میں غیر کا موتاج نہ ہوں ایماری جسمانی اعتبار سے ہو بلے مالی اعتبار سے ہو یا مرتبی اعتبار سے ہو معاشرتی اعتبار سے ہو نفسیاتی اعتبار سے ہو تو میں غیر کا موتاج اللہ کا موتاج رہوں تو وہ اگر یہ چاہتا ہے تو اس میں اس بڑی زبرتر سے تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ اس کا ورد کرنا یا مالک الملک یا مالک الملک ایک سو ایک دفعہ پڑھیں اپولا خیقی گیارہ ملت مدرشی پڑھ کے دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو غیر کا موتاج نہیں ہونے دے گا اور اگر اپنی حال اولاد کی بھی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ سب جو ہے وہ غیر کے اتیاز سے بچیں گے یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کیا قبول ہو جائے جو مانگو دعا قبول ہو جائے اس میں اس کے ساتھ یازل جلالی والی اکرام ملانا ہوگا یوں پڑھے گا مالک الملکی یازل جلالی والی اکرام وہاں مالک کے رکاف کے اوپر پیش پڑھے گا مالک الملکی یازل جلالی والی اکرام یازل جلال کے بعد زہا جو ہے وہ اس کے اوپر زبر پڑھے گا زل جلال نہیں کہے گا مالک الملکی یازل جلالی والی اکرام یہ ارزانہ تین سو تیرہ رفع پڑھے تین سو تیرہ رفع پڑھنے کے بعد اب یہ اللہ کی حضور دعا کرے انشاءاللہ یقینا دعا قبول ہوگی یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ادارے میں یا اپنے معاشر و محول میں خاندان میں اس کا روب اور دب دب رہے اور سب بھی اس کے جو ہے بات کی اطاعت کریں وہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی عدر و انصاب پر چلنا چاہیے یہ نہیں کہ ظلم کو حکم دے تو یہ نیت اپنی درست رکھے تو اس کے لیے اگر اس تاثیر ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے اس محول میں اس خاندان میں جانا چاہے تو جانے سے پہلے یہ اکتالیس مرتبہ یا مالک ملک یا مالک الملک پڑھے اور پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ تین مرتبہ ہاتھ پھیر لیں اول آخر تین مرتبہ دودھ عبرہیمی پڑھ لیں اور جناب اپنے مقام پہ چلا جائے انشاءاللہ اللہ اس کو عزت و مرتبہ سے نوازے گے یہ اس کے در تاثیر ماشاءاللہ بہت زبادہ حضرت یہاں پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ جلالی نام ہے تو جلالی نام کی وجہ سے اس کا ایک اثر ہے کہ اس میں جو آپ تعداد بتا رہے ہیں اسے اوپر نہ جائے ایسا بھی ہوتا ہے ایک تو یہ اجازت کے بغیر نہ کریں کسی اللہ والے اسے اجازت لے رہے اس سے برکت ہو جاتی ہے اور اس کی نام کا جلال اور غزب جو ہے وہ زیادہ انسان پہ کیونکہ اثر میں طبیعتیں دوتا رکھی ہیں بعض طبیعت میں برودت ہوتی ہے بعض میں حرارت ہوتی ہے جو برودت طبیعت کے مالک ہیں تو وہ اگر پڑھیں گے تو ان کو تو بیلس ہو جائے گا جلال اور اس کی برودت کٹی ہو کے بیلس ہو جائے گا لیکن جن کی طبیعت پہلے غسیلی ہے پہلی جلالی ہے طبیعت جلالی ہے اب اسے ہی وید پڑھ لیا وہ تو جلالی وہ آگ سے آگ ملی یہ تو ڈبل آگ ہو جائے گی تو اس وجہ سے بعض لوگ جب پڑھتے ہیں ایسے ناموں کو تو ان کا دماغ گھوم جاتا ہے کیونکہ وہ گرمی دماغ کو چڑھ جاتی ہے کسی اللہ والے کی اجازت سے کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ وہ اس کی اجازت ایک ٹرانس فارمر کا کام کرتی کنٹرول پیچھے سے کرتی ہے وہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی اس کا طریقہ یہ پھر اللہ والوں نے متین کیا کہ تعداد مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ اتنی تعداد پڑھیں لہذا اتنی تعداد پڑھ رہنا چاہئے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میری طبیعہ جلالی ہے کے جمالی ہے بیلکل بیسے بڑا جمالی نظر آتا ہو لیکن وہ مزاج کے اس بات سے جلالی ہو بہت بڑے جلائی نظر آتے ہیں اندر سے جمالی ہوتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں اس سے لوگ اس کو فائنڈ اٹھ کر نہیں سکتے لہذا ان کو تعداد پہ رہنا چاہئے کہ جتنی تعداد بتا دی اس کو جو ہے وہ کیئر فل ہو کہ اس کو پورا کریں اس سے پھر ایسا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کہ اس کی طبیعت پہ کوئی ایسا نیگیٹیو اثر ہو بہت شکریہ ازادی وضاحت ناظرین یہ تھے فضائل و فرقات یا مالک الملک کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اللہ کے بابرکت نام سے استفادہ کریں اور اپنی زندگیوں کی معاملات کو سماریں